کنکاشی ہیر سٹائلز این ہیر ہیکس آج میں بہت زیادہ ایزی اور قوک ہیر سٹائل لے کے آئی ہوں تو پلیز سکیپ واشنگ ویڈیو کو تیل سے شروع سے اند تک دیکھئے گا اور سکیپ نہ کیجئے گا بیکوز میں آپ کو بہت سے ہیر ہیکس اور ٹپس سکندہ ساتھ ساتھ بتانے والی ہوں تو سارے جو ہیر سٹیپس اس کو اسی طریقے سے فالو کیجئے گا تب ہی آپ اس ہیر سٹائل کو اسی طریقے سے بنا پاؤ گے جس طریقے سے میں نے بنایا ہے ادروائز آپ کو اس کو بنانے میں دکت آ سکتی ہے ویسے تو یہ ہیر سٹائل بہت زیادہ ایزی ہے اس کو ہر کوئی بہت آسانی سے بنا سکتا ہے سو پلیز کیپ واشنگ دا ویڈیو اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو جلدی جلدی لائک کر دیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبکرائب نہیں کر رہا ہے تو اس کو جلدی سے سبکرائب کیجئے سب سے پہلے آپ نے اپنے بالوں کو اچھے سے کوم کر لیا ہے اس کے بعد آپ نے سینٹر میں بال اٹھائیں ہیں اور ان کو اچھے سے نیٹ کر رہا ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا کیا ہے اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا نیچے ڈاؤن کر کے آپ نے ربر بین کے ساتھ اس بالوں کو لوگ کیا ہے بہت زیادہ ایزی ہے پلیز اس کو دھیان سے دیکھئے گا کیونکہ ویڈیو آلڈاٹی میں نے بہت زیادہ شوٹ کری ہے اگر اس کو آپ مزید سکپ کر دو گے تو پھر آپ سمجھ نہیں پاؤ گے کہ میں نے اسے سٹائلنگ کی اندر کیا ہیر ہیک یوز کر رہا ہے یہ کون سا اس کے اندر مین سیکرٹ ہے اس طرح سے آپ نے اس کو لوز میں رکھنا ہے بکوز ہم نے اس پونی ٹیل کے اندر سے ہی سٹائلنگ کرنی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ اس کو ہلکہ ہلکہ سا بعد میں اپنے فنگر ٹپ کے ساتھ اس کو لوز کر لیں اس کے بعد یہ دیکھیں میں نے آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ میں نے سیکشن کہاں سے اٹھایا کس جگہ پہ جا کر کے میں نے ربر بین سے اس کو لوگ کرا اور اس کے بعد میں نے جو نیکس ٹیپ ہے وہ کدھر سے لیا سیکشن اٹھانے کا اور اس کے اندر اس کو ایجسٹ کرنے کا ہی جو ہے وہ مین ایشو ہے تو آپ نے ان جزوں کو دھیان میں رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے بالکل ان پف کے نیچے سے ہی میں نے تھوڑے سے پتلے سے سیکشن ہیے ہیں اور اس کی میں ایک ریگلر جو ہے وہ چھٹیا بناؤں گی جو ہم عام طور پر ایشن کنٹریز میں بناتے ہیں تھری سٹین یہ بیڈ ہے یہ تھری سٹین بیڈ آپ نے بنانی ہے اور اس کو آپ نے جو سب سے مینی ربر بین ہے اس کے ساتھ آپ نے لوگ کر دینا ہے سیکنڈ سٹپ اس کا وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک چھٹیا بنانی ہے اور اس کو مینی ربر بین کے ساتھ اچھے سے لوگ کر دینا ہے تو یہ آپشنل ہے آپ چاہے تو اس چھٹیا کو ایکسٹینٹ کر لیں چاہے تو آپ اسی طریقے سے رہنے دیں تو اسے فرق نہیں پڑتا ہے اور اگر آپ چاہو تو یہ والا سٹپ کرو اور نہیں چاہتے ہو تو اس سے کی خاص فرق نہیں پڑنے والا مین چیز ہے یہ والا سٹپ آپ نے اس کو اسی طریقے سے ہی اٹھانا ہے اور اسی جگہ سے ہی اٹھانا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو اچھے سے نیٹ کر رہا ہے اب آپ دیکھیں کہ میں کرنے کیا والی ہوں یہاں سے آپ نے عبالوں کو تھوڑا سا کیپ دینا ہے اور اس کے اندر سے آپ نے اس ٹپ کو اچھے سے فکس کر لینا ہے اگر اس ٹپ کو دھیان سے دیکھئے گا اور اس کو اسی طریقے سے کرنے کی کوشش کیجئے گا تو یہ اتنا مشکل تو ہے نہیں کہ آپ اس کو نہیں بنا پاؤ گے ہر کوئی اس کو ایزیلی بنا پائے گا سپیشلی جو میرے اتنے پیارے پیارے بیوورز ہیں جنہوں نے مجھے اتنے اچھے اچھے کمنٹس کر رہے ہیں تھینکیو سو مارچ انہوں نے میرے سے بہت تھینکیو بولا ہے اور کہا ہے کہ آپ بہت ایزی ہیسٹائلنگ آج کل سکا رہے ہو اور ہم اس کو بہت آسانی سے بنا پا رہے ہیں سو تھینکیو سو مارچ اور یہ ہیسٹائل میں نے اس لیے سلیکٹ کر رہا ہے کہ یہ سب سے زیادہ ایزی ہے اور بہت زیادہ کوئک بھی ہے بہت چلدی یہ بن بھی جائے گا یہ ہمارا جو ہے وہ تھرڈ سٹیپ کمپلیٹ ہو گیا ہے اور یہ ہمارا ہے فائنل اب آپ نے اس سائل سے سیکشن لیا ہے اور اب آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ میں اس کو کدھر جا کر کے سیٹ کرتی ہوں یہی جو ہے اس کی اندر سے مین چیز ہے تو آپ نے اس کو اچھے سے کرنا ہے یہاں سے اگر آپ کو تھوڑا سا فیل ہو کے بہت زیادہ ٹائٹ ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اندر یوپین کو اچھے سے سیٹ کرنا ہے اور یوپین کو اس کے اندر سے لے جا کر کے اس سیکشن کو باہر سے کھینچ لینا ہے تب آپ آسانی سے یہ تھی ایک مین ٹپ کہ جہاں سے آپ جو ہے سیکشن اٹھا نہیں پاتے ہو یا اجسٹ نہیں کر پاتے ہو وہاں سے آپ یوپین کو یوپین کو یوز کرو گے اور اس کو اچھے سے وہ ایسی لی وہ ہو جائے گا تو آپ کے کسی کسی کی دکت پیش نہیں آنے والی ہے تو آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے یہ ہمارا جو ہے ہی سٹائلنگ جو ہے وہ آلڈری نیئر ٹو کمپلیٹ ہے اس کے بعد جہاں سے ہم نے سیکشن اٹھائے ہیں ہم اس کو اچھے سے بوپین کے ساتھ اچھے سے لوگ کریں گے تاکہ کسی 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 کی دکت نہ آنے والی ہے کیونکہ اگر آپ نائٹ فنکشن ٹینٹ کرنے والے ہو مندی ہے روکا ہے یا آپ نے کوئی بھی ٹریول کرنا ہے جہاں پہ آپ کو زیادہ لونگ لاسٹنگ ہیسٹائلنگ کی ضرورت ہے وہاں پہ جا کر کہ آپ کو ایسی ہی سٹرونگ ہیسٹائلنگ کی ضرورت ہے اور ایزی بھی ہے سپیشل سکول کی لڑکیاں ہیں یا کالج گرلز ہیں ان کے لئے یہ ہیسٹائل بہت زیادہ سوٹیبل ہے اور ایک یہ بھی بات ہے کہ یہ جو ہیسٹائل ہے لونگ بولوں پہ سب سے زیادہ خوبصورت بنے گا سو اس کو پلیس ٹرائی کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کا ہیسٹائل کیسا لگا اگر آپ کا میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو چلدی سے اس کو لائک کیجئے اگر آپ نے بھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہا ہے تو چلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تو چلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کیا